السلام علیکم بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے بچے سپوکیٹ ہو جاتے ہیں ان کا سانس باندھ ہو جاتا ہے اور وہ سائنوزد ہو جانی نیلے ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں ایک دام سے بچے کو ہسپیٹر میں لے کے جانا پاسیبل نہیں ہوتا اب ایسی صورت میں گھر میں کیسے مینج کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بچے یہ کسی وجہ سے سائنوزد ہو گیا سب سے پہلے آپ اس کی فٹ اینٹ کی طرف جائیں اور اس کے فٹ کو ٹیپ کریں تاکہ اس کی مولیشن سے بچے جو ہے نا وہ اوے کو جائیں پھر اس کے کانوں کے اوپر آپ شائع کریں کہ بچے اگر سہ رہے تو وہ پانچ شیس ہو جائیں اب جو ہے اُس کے بعد اب بچے کی بریکیئر پرس چیک کریں اب دیکھیں بچے کی پرس چال رہی ہے کہ نہیں چال رہی یہ تین سیکنڈ کے لیے دیکھ رہی ہے آپ نے اس ساپ نہیں ہے آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ بچے کی چیسٹ موگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی سپورت بچے کی بریکیئر پرس بھی جو ہے وہ لیس تین سکسٹی ہے اور چیسٹ بھی شیلو مومنٹ ہے یوں کا موگ کر رہی ہے تو آپ نے ایک دم سے پینک نہیں ہونا یہ اس کی نپل نائن ہے نپل نائن کے بلکل نیچے آپ نے اپنے ایک فنگر پلیس کرنی ہے اب اس کو اٹھا کے دو فنگر جسٹ بلو اس کے رکھنی ہے ٹھیک ہے ایسے دو فنگر رکھنی ہے اور یہ اپنا ہوتھا اس کے ساتھ رکھنے ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ نے چیسٹ کمپریشن سٹارٹ کرنی ہے چیسٹ کمپریشن آپ نے اس طرح سٹارٹ کرنی ہے کہ تھرٹی کمپریشن اور اس طرح آپ نے بچے کا ہیٹ جو ہے سپورٹ کرنی ہے تھرٹی کمپریشن کریں گے آپ جب آپ تھرٹی کمپریشن کر چکیں گے تو ظاہری بات ہے گھر میں تو کوئی ماسک بغیرہ نہیں ہوتا آپ نے ایک رومار یا کپڑا لینا ہے اور بچے کے موں کے اوپر رکھنا ہے اور بچے کے بچے کا فیس انکوری ہو آپ ایسے موں پر رکھیں آپ نے دوست کو ریسکیو برہت دینے ہیں جیسے میں دے رہا ہوں یہ بچے کو گھر میں مینج کرنے کا سب سے اچھا طریق ہے اچھا جب آپ یہ کام کر رہے ہوں آپ ساتھ اپنے کسی پلیگ کو اپنے بہن بھائی کو فورن ریسکیو کو کار کرنے جب تک آپ یہ پروسیجر کار رہے ہیں اتنی دیتا کریسکیو کا کوئی نہ کوئی بندہ آپ تک پہنچ جائے